اے واحد اللہ ایسا کا مصنی احادی تمہت کلو احلوہ تفتی کلو احادی واندلہ سکا واحد ولا اتاخذ کا سینطا ولا نوم یا میں یکفی من کل شید ولا یکفی من ہو شید اکفلی ما اہمانی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یبنا زہراب بحق زہراب عبرکنی فی صلی اللہ لی خمسطن بحق مظلوم صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و مطرول صدقت یا نالین حسن مشریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسب اللہ و نعم الوکین نعم المولاہ و نعم النسیر اللہم صلی اللہ علی محمد موازے بلان صلوات مجلس زادی مقبولی کی واسطے ساری سیوان بلان دواغنال صلوات بلو اللہ و ما بانیان مجالس نے تکمیل مقاست تی وسطر اس کے واسطے ساری سیوان اچھے والنال صلوات بلو اللہ و ما اپنے اپنے مرہومین در درجاتی بلندی اور خصوصاً بانیان مجلس کی کتنے مرہومین اور خصوص بالخصوص اس سے حد در درجاتی بلندی واسطے ساری سیوان بلان دواغنال صلوات بلو اللہ و ما ماشاءاللہ زندگی در آدھوے تو آدھی وارش زمانہ راضی ہوئے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے ہو سائن دیمار تو مستانے ہوئے تو میں خلال چھے سات سو کلومیٹر دفت کر کے میں تو آدھی زیارت واسطے حاضر ہویا تو میں مسکین نہ چندہ مگیا ہے تو نہاں کوئی مہد کتاڑے تے کوئی ہے تو پرچا کر میں دا پیام میں آکھا سلوات پڑھو تو چار ورہ منت کیتی ہے ادھے بنیا سلوات پڑھی گئے ادھے بنیا چٹی سمجھئے قرآن پڑھو چوالو سلوات پڑھن نال سفد ورنو تک دفع برنے یاد رکھو جڑا بندہ نماز نہ پڑھے انہوں بندے بے نماز یاد مولا حرکہ انہوں پڑھن دے توفیق تا فرماوے جڑا بندہ روزہ نہ رکھیں انہوں بندے بے روز سڑے دیں جڑا بندہ ہدایتہ لیاں گلہ نہ کریں انہوں بندے بے ہدایتہ دیں سارے ذاکر جو نے اچھی سلوات پڑھو فائدہ کیتا ہے کتنا کتاب دنائے القطرہ سید آحمد مستمبر دے لکھے کتابے چھوے معصوم دا فرما نے جڑا بندہ سارے ذاکر اچھی آوازنالسلوات پڑھ دائے وہ بندہ سب کچھ ہو سگدائے وہ بندہ قدی منافق نہیں ہو سگدہ لہذا سارے بندے امام دی آحمد واسطے سارے اچھی آوازنالسلوات تھوڑا میں کھولے دا میں کھولے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم جاؤ ایوہ الذین آمن استجیبوں لیلہوہ والرسول ازا دعاکم لما جہجیکم سلوات موارس زمانہ تو رٹو آیا قبول فرماوے بانیان دی ملت مولا قبول فرماوے سنجی تنے قدم آئے ہو قدم قدم تی حسین دی ماد و سایہ تو دی سر تی قیم دہم داوے کریم اللہ واسطہ حسین باشا دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نالین دا اس بارگائی چون اس شہری چون بانیان دے گھری چون تو سنجی تنے بیٹھو تو آدھے گھر آئیں چون ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تاک جاری ہو ساری آئے کریم اللہ حجت خدا دے ظہور اچتا جی فرما ساڑیاں گنگار اکھا نے اس قابل بنا جو سامبار ہوئے امام دا دیدار کا سبی میرے مولا سے جو سردار دے سامنے پیشتی ہوں سادہ ساری شرم تو نہ جھکے بلکہ عدب پر جھکے جتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دیماغ دس آیات ودی سارتے کریم اللہ واسطہ حسین باس صادق پاک سوزیدہ جتھیں کو مومن بیمارے شفائے کلی کاملا آج لاتا فرما اور خصوص بلخصوص مومن مقصوص نو شفا عطا فرما سارے بندے کو آجب سمرے سلوات پڑھو تو مجھلے سے باق دا آغاز کریے زندگی دراز ہوئے جی باہر سے زمانہ راضی ہوئے امام حسین باشاستان دیو نے اللہ دے لارائم تے بیر کتاب چون سورہ انفال آیت نمبر چویت وڑے سامنے میں اطلابت کی تھی رحمان دا فرمان رحمان دا ارشاد رحمان دا حکم اللہ پیدا یا ایوہ اللہزین آمانو اے اون لوگو جیڑے ایمان اللہ کی آئے میں نے بکھنا ہے یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمان والیاؤ کرنا کیے نست عجیبو بالکل لفظی ترجمہ پہ کرنا نست عجیبو جب پکارے تو فورا جواب دو جب پکارے تو فورا جواب دو بھئے کون پکارے سفت نو تو پکارے نہیں نہیں کوئی عالم پکارے نہیں نہیں کوئی مجتحد پکارے نہیں کون پکارے آیت اچھ اللہ ذکر کہندہ کیتا ہے یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمان والیاؤ نست عجیبو جب پکارے تو فورا جواب دو کون پکارے للہ و لرسول جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فورا جواب دو زندگیاں جی جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فورا جواب دو توڑی زیادتاں دا پہلے پہلے شرفے پہلے پہلے چاند سے دعا دا تقاضے نہیں دعا دا تقاضے دعا کرنی توڑی دعائی میرے واسطے خزانے توڑی دعائی میرے واسطے سرمائے آیت دے اگلے حصے دے ترجمہ تمہنو پتہ لکسی بے اگے میں نے کتنا کو پڑھنا چاہیے جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فورا جواب دوں اگلے اللہ پیدا ہے جب رسول تمہیں پکارتا ہے جب رسول تمہیں دعوت دیتا ہے جب رسول تمہیں بل اب بیندے بند رسول سڑ مار کہہ دے اوہ فلان بین فلان میں نے چھڑکے کی دے جا رہے ہیں ازاد داکم جب رسول تمہیں پکارتا ہے ادھے چراز کیے اس لیے پکارتا ہے لِمَا جُحْجِكُمْ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے بسم اللہ تاکہ وہ تمہیں بسم اللہ جی زندگی عطا کرے امیر المومنی علیہ السلام دا فرمانے علیہ السلام دا فرمانے بجیڑی شیدہ پتہ نہ ہوئے نا تے او دا بندہ اقرار کر لوے من لوے امیرہ دن اے وی ادھا علم میں اپنے کام علمی دا ممبر تے احتراف تے کرنا جب تک میں کتاب نئی پڑی جب تک میں تفسیر دا مطالعہ نئی کتا میرے نزدیک زندگی دی تاریف اے ہائی بے بندہ ٹکر کھاوے تے زندگی بندہ ادھر کھاندہ پیندہ ہے زندہ جیندہ ہے تک کھاوے تے زندگی ہے بندہ سا لوے تے زندگی ہے ہتھ ہلنہ تے زندگی ہے پیر ہلنہ تے زندگی ہے لیکن ارمانی سے گلدہ ہے قرآن انہوں زندگی نہیں آدھا قرآن آدھا جب محمد پکارے تو جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے ادھا مطلب زندگی ہے حسین دے نانے کولا زندہ باد لینے سارے سارے بندہ رہنے ہاتھ تو چا کرو ہی دھری ادھا مطلب زندگی ہے حسین دے نانے کول کیا ہے زندگی زندگی دی تر معصوم دے نزدیک زندگی کیا ہے قرآن دے نزدیک زندگی کیا ہے تفصیل دنائے تفصیل نور و سکلین سرکار علامہ عبد علی دلی کیون کیا ہے زندگی معصوم دے نزدیک زندگی کیا ہے میں سورہ انفال لی تلاو سرکی دی میں آیت نمبر چوی دی تفصیل دے پہنچیا صاحب اکتاب لی کے پنجویں امام دا دوری ایک بندہ تڑ دویا امام کو لائے قدمہ تترک دے یبنہ رسول اللہ اکیڑی زندگی ہے جیڑی تو اڈا نانا عطا کردہ ہے اکیڑی زندگی ہے جیڑی تو اڈا نانا عطا کردہ ہے جہاں زبانوں تے ولایت علی مہرے منوے کھنے قرآن دے جدی کا سمیں کائنادیاں ساریاں خوشیاں کے پنجویں امام دے جتی تے سعیدہ کیتا ہے میرا پنجویں امام مشکرہ کے دے بندہ خدا جو سچ پچھ دیں میرے دادا علی زبن ابی طالب کی ولایت کا عقیدہ ہی حقیقی زندگی ہے میرے دادا علی زبن ابی طالب کی ولایت کا عقیدہ ہی حقیقی ایتا مطلب علی یون ولی اللہ ہے زندگی مجلک تو سننے جو بندے بیٹھے ہو علی یون ولی اللہ ہے زندگی ہے جو نہیں بلے دے پہنے دے زیت وادہ پہ علی یون ولی اللہ ہے زندگی ہے مط ملک پاکستان دے ہر ممبر تے جتنا تقریر کران اگلا جملہی میں یادرانا ایسے جیمن تے لانتے جیڑے جیمن چاہلی نہ ہوئے چلی یا یا علی یا علی جیستان انہیں علی یون ولی اللہ زندگی ہے انہیں جی ایسے جیستان انہیں یاد لکھو جنہیں نبی دا تو تے میں کلمہ پڑھ دے اس نبی دی زبان چون نکلی ہوئی ہر گل دا نام دی لے ہر گل دا نام دی لے اور اس نو من لمن دا نام ہی انسانیت ہے اللہ قرآن نے چاہتا ہے پہ میں ہر شہدی ابتدا بھی بڑھائیے ہر شہدی میں انتہا بھی بڑھائیے مثلا آپ نو من پا کے اس دی اس جاتے ابتدا ہے اس جاتے اس دی انتہا ہے تو اڑت ہے میرا نبی جڈے دین لے کیا ہے جڈے دین دی پیروی ویج ساڑی کامیابی ہے جڈے دین دی پیروی کرن داتنو legitimate حکم ہیں اس دین دی ابتدا کیا ہے اس دین دی انتہا کیا ہے میں نے بے کہا دین دی ابتدا کیا ہے دین دی انتہا کیا ہے کتاب دنائے در و سمین حافظ رجب اور برسی دے لکھے کتابیں انہاں لکھے دین دی ابتدادنا اشیرے دین دی انتہادنا غدیرے صدقے جاوان صدقے جاوان یالی 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 بندے جتن میں نے داد دی آواز میں نے داد دی آواز نہیں دی او چکھیوں دی جن میں نے واوا کر دی یالی ادھے بندے بھامیت آدھنے بھامیت چٹری سمجھ دی اے حد پہ دیکھنا قرآن دی عزت دی قسم ہے قرآن چوالو یاد رکھا ہے یاد رکھا ہے یالی یا کھے تے بندہ عزت دار ہوندائیں یالی یا کھے تے بندے نو بخت لگ دین یالی یا کھے چاچے تے بندے رزق لفدائیں اسم اعظم اے نامیلی کے ڈا وڈا اسم اعظم اے جو علی یالی کار کے بندے کل اندر بڑ گئے اور یالی اکھنال واللہ بہ حسین یالی اکھنال سب تو نوتوں کے دا فیدہ ہے ہی نہیں یالی توں واقع کو بندہ نعرہ ہے دی یالی واجب سمجھ گیا کہ کرو یالی اکھنال فیدہ کتنے کتاب دنے مشارق الانوار الیکین فی اصرار امیر المومنی حافظ رجب المرسید لکی کتابیں چھوہ ماسومہ دا جائیں بندے دا آدیل اللہ کوٹھا صافے تے متھا چودہ دے دروازے تے اوکے تے سوکھ ٹیمج او بندہ ساڑے مو اتیان دے ماسومہ دا جی دا بندہ نیت نال فکت ہک وارا میرے دادے علی دا نا چاہن دے چھوہاں مہینیاں دی تحجد نماز تو افضلے ہاں جنہاں سواب لہنے ہاتھ پچھا کرے ہی داری جنگی طرح دوے دین دی اپتداد آنا اشیرے دین دی انتہاد آنا غدیرے چلو جڑے بندہ نیت بول سکے جنہاں سمجھ نہیں میں ایک جملہ پڑھا میں اشیر کیے دوہ جملہ پڑھا غدیر کیے دیوہ بہار تو وزنی ایک نتیجہ جلو میں توڑی جھولی تک پوچھا ہونے اشیر کیا ہے دین دی اپتداد آنا اشیرے دین دی انتہاد آنا غدیرے اشیر کیا ہے جدا مکہ شاہ رہے تو اڑھے تو میرے نبی اعلان نبوت کیتا نہ تو مکہ دے کافر رسول اللہ پتھر مارے تو اس بے دل دے دلی تکلیف ہوئی ہاں اسا کیا جبریل جا میرے محبوم نواق اللہ پیادائے وآن زیر اشیرہ تکل اکرہ بین میرا سونا توں ہیں کلہ اے تلو مرین دل جیلے تیرے اپنے قریبی ہیں انہا نساد کے دین دی تبلیغ کر متا تیرے نال کوئی ہور رلدہ ہوئے بسم اللہ بسم اللہ متا کو تیرے نال ہو رہے رلدہ ہوئے اللہ دا پیغام ملیا وہ بندہ صفد و نوتک دا مکروز ہے جیلے بندن زمین رکھا بول تو اس بندے زبان نہ ہلائی اللہ دا پیغام ملیا ایتھ انترائی رویتان منوک ہے ایتھ انترائی رویتان چالی بندہ اسی بندہ یا ہیک سو تے سٹھ بندہ چالی بندہ اسی بندہ یا ہیک سو تے سٹھ بندہ اے پورے ست دے جناب امران دے دستر خان تے ٹکر خاندہ رہے ہیں اشیر کیا ہے پورے ست دے جناب امران دے دستر خان تے ٹکر خاندہ رہے ہیں پہلے دے اے دستر خان لگا بکرے دا گوشت تنال دودھ دے پیالے بکرے دا گوشت دودھ دے پیالے جدہ سارے بندے سارے بندے چاچا جی سارے بندے سارے بندے پور باش ہو گئے سارے بندے پور باش ہو گئے اے تو جناب امران دے سجے پسو تو آڑا تے میرے نبی اٹھے رسول ارادہ کیتا بمین بندی نبسا جے ڈے وی زاکر پڑھنا ہے قرآن چوالوں سے میرے بات پڑھنا ہے میں چھوڑے ساتھ ایک صلاح پڑھے بات سوم دے جاتے بلان دوا دینا آو بسم اللہ بھائی جان آو آو بسم اللہ جناب امران دے سجے پاسو بمین انہ بندے نو دساں بے اے خرچہ کیوں کیتا ہے بے اے بکرے دا گوشت دو دے توانو کیوں پہ اے وجہ کی توانو سدن دا مقصد کی سہب اکتاب لیکن رسول لی گلتہ نسونی او سارے بندے موہے لے پاسو پر روپے سارے عزتدار بندے تشریف فرماؤ باہمیں شیعہ تو باہمیں سننی ہو مشترکہ رویت پڑھتا پیا ہر بندہ میری گلتہ دیگے بھائی دیسی اے تھونے سوال بھائی افتاب پیدا ہوگے سوال پیدا ہوگے میں پہلے دے نہ رسول دی گلتہ سننی نہیں دو جے دے واپس کیوں آئے دو جے مکروزیو بندہ کبر دیا کندھن تک سفد نو تک دا جانو زمین رکھا بولتے بندہ نہ بولیا قرآن دیجتے دی کس میں پہلا بندہ اجنبوئے تک نہیں پہنچیا جب ویندے لوگا نو علی دے پیو صد مار کیا کیا بھولنا نہیں دا ودہ پروگرام کل بھی ہے دا ودہ پروگرام کل بھی ہے دو اے دے ود ہے ود دستر خان لگا بکڑے دا گوشت دو دے پیالے رسول ود اٹھے میں نے دستر خان لگا ود دستر خان لگا ود پرباس ہوئے ود رسول ارادہ کیتا ہمیں اٹھ کے دین دیگل کرا انہ بندے ود کوئی نہ سنی ود ابو علی پاسٹور پہ علی دے باب ود ساتھ مار کیا کیا دا ودہ پروگرام کل بھی تو سائی میں زمین ملے سو تا میں دے مدہیں دا راسم پورے سات دیں آندے رہے تے کھا کے ویندے رہے اٹھ ود دے مد دستر خان لگا بکڑے دا گوشت دو دے پیالے ود بندے پرباس ہوئے انہ جنابی عمران دے سجے پاسٹور جیو رسول اٹھ دے ارادہ کی تب میں اٹھ کے دسا بے اے خرچہ کیوں کیتا ہے کیوں کیتا ہے انہ وات اپنے پروگرام دے مطابق حکمین واقع بے آؤ آؤ چلیے روز مفتہ ٹکور ملدہ پہ چنگا ملدہ پہ بغیر پیسہ دے ملدہ اوہ سارے بندے وات موہے لے پاسٹور پہ سارے بندے موہے لے پاسٹور پہ سہب اکتاب لے کیا اگے تا سات دے انہ نوا دے نا بدا ودہ پروگرام کالوی ہے آج اٹھ میں دے انہ ساتھ نہیں ماریا اپنے نکے پتون واقع یالی بنجن نہ دے میں آج دروازہ بند کارا یالی یالی اسطہ جی اسطہ انہیں بنجن نہ دے میں دروازہ بند کار بابا صحیح تو اٹھے حکم دی تحمیل ہوگی دروازہ بند ہوگی یالی دروازے نکلیاں نہیں چھڑنا دروازہ تے آپ بے کے پارا دو بابا جی تو اٹھے دو جی حکم دی تحمیل ہوگی دو جی حکم دی تحمیل ہوگی دروازہ بندے تا دروازہ تے میں یالی ایمیں نہیں بہمنا تیرے ہاتھ تے لنگی تلواری صدقے جاوہاں صدقے جاوہاں صدقے جاوہاں صدقے جاوہاں ڈویجن دیرے غازی خان تو زندگی درازہ انہیں اسطہ انہیں بختوں نے رزقوں نے دروازہ بند دروازہ تے امیر ہاتھ تے لنگی تلوار ہون سارے عزتدار بننے ہاتھ سوالے میں دروازہ بند ہوئے دروازہ تے لی ہوئے ہاتھ تے لنگی تلوار ہوئے بات کہیں دی جورت ایجر ابوہ لے پاس جاوہاں سارے بندے نبی رحمت سامنے بہنگ سارے بندے رسول سامنے بہنگ جناب عبران سجی پاسو توڑا تو میرا نبی اٹھیا اینا لفظ ونال توڑے تے میرے نبی نے اپنی تقریر شروع کی تی اپنا خطبہ شروع کی تا فرمایا تُساں سارے جان دے ہو میرا نام محمد میں عبداللہ دہ پتران میں عبدالمطلب دہ پتران میں حاشمیاں میں قریشیاں میں توڑی برادری دہ بندہ میں توڑے قبیل دہ بندہ برادری دہ کبیلہ ہرکے انو پیاروں دے ہیں برادری دہ کبیلہ ہرکے انو پیاروں دے جیدہ مکہ دیا گلنے جاکہ میں زمانے نو اللہ دستانا اوہ میں پتھر مار دے رہے تو آڑے چکو ہے جیدہ آج میری مدد دہ وعدہ کرے تو میں محمد اپنی سچی زبان نہ لپیادا جیدہ ویں آج میری مدد دہ وعدہ کرسی اوہ میری پاگدہ وارس ہو سی یالی 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 توقع توڑا ہردو آگئے جیس طرح اوہ میری پاگدہ وارس ہو سی صاحب اکتاب علی کے بندے سارے چپ کر گئے اے اینج سید نیوے اکھا باندھ تے کہیں بندے تو آڑے تے میرے نبی انو جواب نہ لیتا نبی رحمت نے باتا کھے باتوزان سارے جان دے ہو میرا نا محمد عبداللہ دہ پتران عبدالمطلب دہ پتران حاشمیاں قریشیاں میں تو آڑے برادی تے قبیلے دہ بندہ مکہ دیں گنے جاکے میں زمانے اللہ دستان اوہ میرے پتھر مار دے نا تو آڑے چکو ہے جیڑا آج میری مدد دہ باندھ کریں اوہ میری پک دہ وارسوں سے ماں پتر جائی نہیں ایچھے علی ہوئے تے بندہ نہ مولے زاکریت ناز نے کربلائی چو لگی مہر تنازے بندے چپ کر گئے رسول تری دفعہ حجت تمام کیتی میرا نا محمد عبداللہ دہ پتران عبدالمطلب دہ پتران حاشمیاں قریشیاں تو آڑے برادری دہ بندہ تو آڑے قبیلے دہ بندہ مکہ دیئے گلی اچ کافر میں پتھر مار دنے تو آڑے چکو ہے جیڑا آج میری مدد دہ بادہ کریں صاحب اکتاب لی کیا بندے تا چپ کر گئے تے بارہ سال دہ بچہ تلوار سٹ کے بوئے تو بھج پائے اینج دوئے اتقدمہ ترہ کیا دہ میں موجودہ انہ دیا منتہ کیوں کرنا ہے اسطہ اسطہ جیدہ میں موجودہ انہ دیا منتہ ایک ملکے جو میں اشارہ کیتا ہے اور میں جتھیں کیتا ہے بندیاں میں بڑی دعا کیتا ہوں اور میرے ایمانے میرے جگینے میرے سفر وے کے تجھے سارے میں دعا کر سن تے میرے وستنے میں کر دی کرنی ایمان میں زمانہ دا کیمرہ لگوئے ہر بندہ اس کیمرے جھے تے ماں سنوے دے پہن بکیرہ بندہ میرے داد دے دا نا سنوے خوش ہوندہ ہے تے کیرہ بندہ اکھی نوٹین دا رسول پاک نے اپنے سامنے نا تکے قرآن نو کھڑا کیتا سلام ہے سلام ہے سامنے اپنے سامنے نا تکے قرآن نو کھڑا کیتا ایتو بھرادی پہشانی چمکے امیر المومن ننو اپنے سجے پاسے کھڑا کیتا بلا تشبیح بلا تشبیح رسول اپنے سیرتوں اینج پگ لائکے اینج علی بادسا دے سیرت رکھیں انہاں اے اشارہ جتاں پورے ملک دعا کی تے تو ساں بھی دعا کرنی ہے اینج علی دے سیرتے سجی آتنا پگ رکھیں چاچا جی تے خبی آتنا لے پورے مجمع دے پاس رسول اشارہ کر کے تے فرمایا ویکھو نا اے آجڑ علی نا آئے 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 میں نے میں کیا میں نے میں کیا آجڑ علی نا آجڑ علی نا اس کیتا ہے آج میری مدد دا وعدہ تو تو آجڑے سارا دے ویدے میں اپنے پگ علی دے سیرت رکھیے تو یاد رکھیا ہے میرے بعد میری پگ دا رولہ نہیں پاونا میری پگ دا وارث آج بھی علی ہے کھلی علی ہے آج بھی علی ہے کھلی آج بھی علی ہے کھلی آچھا بے گلو سارے سارے بے آب بسم اللہ آب بسم اللہ ایتھے گئے اگر قبول ہے میری پاگدہ وارث آجوی علیہ کلوی علیہ اے ہے اشیر گل بھولتا نہیں کہ دین دی ابتداد نا اشیر ہے دین دی انتہاد نا غدیر ہے اشیر ہے چا رسول کم کڑا کیتا ہے بے اپنی پگ چاکے امیر المومنین دے سرط رکھی وہ نے غدیر کی کیا ہے غدیر بے رسول زندگی دا پہلہ تے آخری حج کر کے خمدے میدان تے ہیں اللہ دا قرآن ہے کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انسلا علیکم من ربک وئلم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ ہو یاسموکا من الناس میرا سونا جرہ اللہ دی طرفوں تیرے تے پیغام نہ دلئے جلدی کر اس دی تبلیغ کر جلدی کر اس دی تبلیغ کر وہ اگے اللہ وارننگ دیتی ہے رسول وارننگ سمجھ دیو بے جنو یاسین آدھائے جنو مدسر آدھائے جنو تواہ آدھائے جنو کہیں کے ملے آدھائے بے توں رھوک نہیں دو قدم ہور چالے تا میں قرآن دی آیت مکمل کرلما اتنا پیار اتنی عقیدت اتنی محبت اس بے دل دے دلیچ مصطفیٰ دنال اتنا پیارے اس رسول نو اگے اللہ وارننگ دیندہ بے وارننگ سمجھ دیو بے جیویں تحصیل دار پٹواری نو آکھے بے اگر آ گھنٹے دے اندر انتقال نہ ہویا تیو بات سمجھ دیو بات تو پٹواری کوئی نہیں ایمے اللہ رسول نو پیاد ہے یاسین مدسر تواہا نبی نو پیاد ہے وائی لم تفل اگر تائیں اے فیل نہ کیتا وائی لم تفل اگر تائیں اے عمل نہ کیتا فما بلگتا رسالتا تائیں رسالتا کچھ ہی نہیں کیتا تائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ساڑے اپر پنجاب علی پاس ہے جتنے بندے نارا ماردن سارے کٹھے ہوکے ماردن ہیں یالی یالی اس دا انہیں بخت انہیں بڑا نائیں دیرے ڈویجن دا دیرے ڈویجن دا ازاداری ہے چھ بہت بڑا نام ہے دیرے ڈویجن دا ازاداری دا لکھنو آکھے ہوئے دا اور جھولی چاکے دعا مگدن شاہاللہ چوڑنالتوار دی محبت ای میں قیم دائیں دا حسین دی ماجتہ نے انہیں بخت انہیں رزق انہیں اللہ دا پیغام ملیا تا رسول ستارہ بندیاں دے اٹھا توں پلہان لواے پلہان لوا کے بھائی جان پلہان لوا کے رسول پلانا دا ممبر بڑھوا ہے آتے شامیانا لگوئے اتے شامیانا دا انتظام کوئی نہ جیٹ تے ہار دی ڈاڈھی گرمی ہے کوئی بدل نہ سایا کوئی نہ اور میں روینتے چھے بھی پڑے بجے اتھا میدان جر رکھ ہے درخت ہے رسول او پٹوائے ہے میں مت نہ کوئی بندہ با دے جا کے سینجدہ تُسا اعلان پر کر دے ہوئے نا میں تو اس درخت پر چھوا میں درخت چھانتا لیا میت میری اک مند ہو گئی آئی میرا جملہ نہیں سرکار علامہ ڈاکٹر طہر القادری سنی رائٹر ہیں سنی مورخین انہا دے کتاب خطبہ غدیر انہا کتاب لکھے خطبہ غدیر انہا دے دیباچے چھو انہا لکھے آئے بس ساڑے ترائے گھنٹے دا خطبہ ہے بطول دے بابے دا جانو سمجھ آگئے بجے اتھا ہار دی چاچا جی دی اتھا ہار دی ڈاڈھی گرمی تے سارے ہی تازہ حاجی سارے تازہ حاجی تے ساڑے ترائے گھنٹے دا خطبہ بطول دے بابے دا وقت کتے جنگی تے وقت حضرتیوں سے تے وقت تو اندرسان دا ساڑے ترائے گھنٹے کھلو کے پلانا دے ممبر تے انہا حاجیاں کولو محمد علی کیوے کیوے بنوائے دا رہے ہیں ساڑے ترائے گھنٹے دا خطبہ دے بابے دا جتے امیر المومنین تھے تے دا امیر المومنین پلاانا دے ممبر تے ہیں تے علیب آس شاہ دا سجھا حت نب کے رسول اپنے دنا دے حت نبی کہیں جے پورے مجملے پاس کر کے رسول اکھیا من کن تو مولا ہو من کن تو مولا ہو فحازہ علی یو مولا من کن تو مولا ہو فحازہ علی یو مولا canonical مولا انہو و essays了 انہو علی یو مولا انہو علیہ دا لیا انہو اللہ دا قرآن وقت زمین تھی آگیا دین دی ابتداد ناوی علی دین دی انتہاد ناوی علی علی یون ولی اللہ ہے تے زندگی یہ گل بھولتا نہیں گئی علی یون ولی اللہ ہے علی یون ولی اللہ ہے تے زندگی یہ اپنا وقت پڑھ سا انشاءاللہ علی یون ولی اللہ ہے تے زندگی یہ اگر علی یون ولی اللہ نہیں تے نقصان کی ہمیشہ نقصان کیا ہے کیا نقصانیں جہاں دا کلمہ پڑھ کے تو تے میں مسلمان سڑویں دے اس نبی دی حدیثی رسول پاک دا فرمانے من انکرا ولایتِ علی جبنِ ابی طالب جیڑے وی بندے ولایتِ علی دا انکار کیتا ہے بھاو میں اس تواڑی وستیج کیتا ہے بھاو میں اس پنڈی بھٹیج کیتا ہے بھاو میں اس اللہ اورج کیتا ہے بھاو میں اس نجف اج کیتا ہے بھاو میں اس مشہد اج کیتا ہے بھاو میں اس قابض سامنے کیتا ہے تجڑے بندنگال جہادے اس بندے انہیں بول پہنڈا ہے بھاو میں اس بندے رسول سامنے مسید اج کیتا ہے صدق جامعہ صدق جامعہ جی ایسے گلدی بڑی کعور لگ دی قرآن دی قسم میں زندگی دراز بنے زندگی دراز بنے اس طرح بنے بخت بنے رسکوں نے قدم قدم تے حسین دی ماتواری محافظت فرمائے بے شک زاکر نوواوا نہ کیتا کرو پر یا علی سارے بندے واجب سمجھ گیا کہو میں پہلی عرض کیتی ہے کوشش کیتی کرو کوئی بندہ محروم نہ رہ جاوے کوئی بندہ محروم نہ رہ جاوے اے آمنا نہیں جاد رکھے اے آمنا نہیں اے توسی ہو لے جا دے ہو یا علی یا علی کوج نہیں آدھے کوج بھی نہیں آدھے یا علی ایک سو تجیرہ بندہ تو فتوہ لیسی تا میں جھلن کی تا تیارا انتالی دیں گزر گئے انتالی دیں گزر گئے خیبرے چھے ترسولہ کیا میرے اللہ تایاں کئی چالی دیں دا وعدہ کرتا میں چالی دیں دا وعدہ کرتا تھے انتالی دیں گزر گئے اے خالق ہے کہ میرا سونا دیر تو پہ کردہ ہے نادی علی جان علی نساد مار اجرے بندے اجرے بندے ہولا جائے یا علی ہولی 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 یا علی یہ ان سارے ہوتے ہیں سارے ہیں عزت دار بندے ہیں سوالیں سب دونوں اجرہ ساد ماری دائے یہ کہیں دیں کاننچ ماری دائے بس ساد اچھا مریند ہے نا اچھا مریند ہے رسولہ کیا ناد علی جان رسول جہنڈا کلمہ پڑھ کے تو تے میں مسلمان سڑویں دے جہنڈی وجہ تو تیری تے میری پہچانے اگر اس رسولنو اللہ دے بے علی نو اچھا سڑ مار تے توں ایتھے بے کہ ہولے کیوں بلیند ہے سارے ہاتھ اچھا کر کے ہی داری یالی 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 اس طرح نے من انکرا ولایت علی ابن ابی طالب جیڑے وی بندے ولایت علی دا انکار کیتے تھے جت تھویوس کیتے تھے جیڑی جات کیتے تھے من انکرا ولایت علی ابن ابی طالب ہے حسین دا نانا دہ فا ہوا میتون مردہ ہے وہ بندہ وہ بندہ مردہ ہے جیڑا ولایت علی دا انکار کر دے تھے مردہ کیا ہے یاد رکھو موت حق ہے موت آمن ہے چپرا سو تے تاں یا سی ملے سو تے تاں یا سی جاندی ولای دا تو تے میں کلمہ پڑھ کے شیعہ تے مومن سڑوین دے اس امیر المومنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ساڑھوں شیعہ کوئی نہیں جیڑا چوی گھنٹے جو موت نو یاد نہیں رکھ دا اور اللہ قرآن چاہتا ہے پہ خالق الموتا جیڑے بندے ڈردے پہ خالق الموتا والحیاتا لیبلوکم ایوکم آسانو عملہ اللہ دا میں پہلے موت نو خلقیتا ہے پہل اللہ دا میں پہلے موت نو خلقیتا ہے پہلے پہلے موت نو خلقیتا ہے اب بندے موت دناوے نا موت دناوے تو بندے تھوڑے جتنے اکھی نوٹیں دیں لیکن کیا ہے مقدر شیعہ قومدہ کیا ہے نصیب شیعہ قومدہ میرا مالک میرا خالق حسین دی کبرتے جھولی چاہیے کھلوتا ایس جملے دی جتنی داد ملے جتنی واہ واہ ہوئے وہ ساری دی ساری شہید موسن نقوی دیرون پہنچی شہید موسن نقوی کیا لکھے کیا لکھے کیا عقیدہ لکھے انہوں نے لکھے جب سے سنا ہے علی قبر میں تشریف لاتے ہیں دیرہ بولے دیرہ بولے توڑے علاقے دیگالے انٹرنیشنل بندہ شہید موسن نقوی دن جب سے سنا ہے جائے نہیں مرنا وہ بندہ بے شک نہ بولت جائے مرنا بندہ جب سے سنا ہے لکھے جب سے سنا ہے علی قبر میں تشریف لاتے ہیں اب تو ہر روز مرنے کو جی چاہتا ہے یالی 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 بسو پہ موت حق کے موت میری ساری تقریر بھول جاؤنی ہے اے سب دن لوگ تک حد مرکت واری منت پہ کردائیں اے جملہ نال لیکی جاؤنی ہے اینو سینے دا تعویز بڑھاؤنی ہے عزت مل سی بخت مل سی رزق مل سی وادنال پہ دے کیا ہے کیا ہے مردہ دی اوقات کیا ہے مردہ کیا ہے میں جتی ملکج پڑھا میں کدھی کئے بندہ دی مثال نہیں دیتی اب بندے جیدے نو بھیڑ پہنچنے باتا میں اپنی مثال دینا سب دو نو تک مر گئے ایک فکر دا مسئلہ شریعت دا مسئلہ سب دو نو تک مر گئے میرے بھیرا میرے رشتہ داروں میرے میتی آئے اجر انہاں اے غسل نہیں ملے آئے تو انہاں میرے میتنو حد چلایا جتے میت ہوئے تو مولوی دا ہونا ضروری ہے انہاں کے میرے سونا تسا دا پڑھنا ہے بھیرا دا جنازہ اے تسا تسا دا پڑھنا ہے بھیرا دا جنازہ تو آڈے دا غسل مسئل میت ہے واجب ہو گئے غسل مسئل میت کرو تے کپڑے تبدیل کرو تے وات پڑھ سک دے بھیرا دا جنازہ اوہ مسکین گئے غسل مسئل میت کر کے جدہ اس حویلی دے مو اتیائے جتا اندر میتنو غسل پہ مل دائے اے ایک کتا مو ایپ ہے انہاں کے بھونے میت میں اے سیدھ رشتہ دارا سو انہاں اچھا نہیں لگ دا انہاں مو ایپ کتا چایا تے شہر توں بیر سکتا ہے وات اسے مولوی کے لئے اندر کی بھلا میں پہلے میت نو اتھ لائے تجھا کہ غسل مسئل میت کر انہاں مو ایپ کتا سکتا ہے غسل مسئل کتا کرا مینوے کے مط مینوے کے مطا قبر چالی پچھے بے زبان ہائی تے بولیا کہ انہاں قرآن دے عزت دی کا سمیں بس مولی صاحبہ کہ نہیں پتر ہاتھ دھو تے گزارہے ہاتھ دھو لے تے گزارہے یہ تھا ہی کروڑا سلامین حافظ بشیر حسین فاتح ٹیکس لنوں وہ آدھنے بندیاں بھڑ کے مار جا بندیاں دا پوتر بانے تیڑا مویاں کتے دے برابر نے جیندیاں علی دے برابر کیے سلامت رہاں سلام جلہ مویاں کتے دے برابر نے جیندیاں علی دے برابر ہے بھائی تو نہیں پڑھنے جلہ بندہ گھر ہوئے سنیت تے آئے جب میں بھائن کے محمد دی زخم دینوں پر چالا شریف فاندہ ذکریں شریف سن کے ضرور دوندائیں ہر اکھ نہیں دوندی یاد رکھے نصیبان یک دوندی مقدنہ اللہ انساء دوندائیں ہر جوان ہر بزرگ ہر ازدار میری گلدی گوائی بیسی اگر ہر اکھ حسین رووے ہا تے علی دی ازتا لی دھی چھتری شہرائیں چو برکے نم گیا شاء اللہ تری ہائے کربلا جاوے پتر جی منہ جی ازتا ہوں نہیں شاء اللہ تری ہائے کربلا جاوے تیرے ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرادیاں ازداد بھیاں بڑے نصیب والا بندے بڑے ہی بختالا بندے بسم اللہ کرام بڑے ہی بختالا بندے جڑا مٹی تباہ کے حسین کو روگے ہادنی مگے پتر جی منہ ہادنی مگے بختان دی ہادنی مگے نصیبان دی جو سادے کے آل محمد فرمیندن میری لکھے پاسی علی دادی اس بندے دی مکروز جڑا مٹی تباہ کے حسین روگے وا وا سوڑی ہائے کتنے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اجتاؤنے جی اجتاؤنے جی نہیں ہائے کرسکے کون ہے بطول جندہ اللہ مکروز آدم تلین کے خاتم تک نبی جندہ مکروز او پیادی ہے میں او دی مکروزا جڑا مٹی تباہ کے میرے حسین روگے چلو جیلے بندے نہیں ہائے کرسکے میں دو کتابات ناچا کے ترہ مقدر پڑھدہ ایک دنہ مرکزہی نسانیت اور دوسری کتاب دنائیں ذکر المسائل اور جتنی میں زبار ساری ویعت پڑھا اے اے جو حسین دی کبرتے ہتھ بان کے آمنالے سارے عزتانہ دے گوں پردے دار ماما بہنہ دے گوں منت کردہ ہونا منت کردہ ہونا پہ جیدہ مجلسے جاؤ کرونا تے کوئی ذاکر کوئی عالم کوئی ویز مدینہ علیہ سیداندہ اجڑن پڑے تو کوشش کی تھی کر ڈھائیں مار کر رننا کر حسین لو وین کر کے وین کر کے ہو سگی ہو سگی تے اے اینے کھلیاں بائیں کر کر رننا کر کیوں جو کھلیاں بائیں کر کر روننا حسین دی نکھڑی دھی دی سننا تے یا زہرہ یا زہرہ دی کران نوکر اب وہ ترجیب نے پتر جیب نے اس طرح انہیں کیا ہے مقدر اس بندے دے جنا ایتھ وین کر کر رون دے ادھا مقدر کیے نصیب کیے ایک گنے گار مومن دنیا تو ٹر گیا مجلس سے دھائیں مار کر رونالا بندہ دنیا تو ٹر گیا گھر نے دفن کیتا تعویزِ قبر بند ہو گیا تے فرشتے ازادار دی قبر چاہ گئے دو علماء دے درمیان کھلوتا تے حسین دی قبر تے کھلوتا قسم چاہ کر آکھر کی تے تیارہ میں منوان ریویت پہ پڑھ دا کوئی ذاکری نہیں کوئی حاشی آرہی نہیں فرشتے ہیں دے دید ازادار تے پہی انہاں ویکھے بس سارے زندگی دنیا تے رہ کے ایک گناہ کر دا رہے اینو قبر چاہ عذیت دے ویے کیڑا شیئے جڑا آیت ہی نہیں لکل دی قرآن دے قسم کتاب بے جملہ ایمیل لکھے اجن فرشتے ہیں سوچے ہیں یا سیران دی یا لے پاسوں زخمی حسین دے ہائیکنے سوابے خالی نٹور جاؤں جی کرا جی کرا رنہ بسم اللہ ازادار دے قبر چاہ رنہ اکبر دا بابا گھاٹے دا سو دا ایت سے توں رو میں تا قبر چاہ حسین دو گے کیڑی مقدرین کیڑی نصیبین رنہ اکبر دا بابا ترو کے دا نام مارے آئے میں حسین ادا مکرورا واہ 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 بھلا ہوڑے میں حسین ادا مکروزاں یاد رکھے جتنے سید امتی تشریف فرماؤ مسائب ہے محسوسات دا لفظ ایتھ دل تے محسوس ہوئے نا ادلتا روندہ دل رویت بات اک روندی اک رویت بات ہائی نکل دی بات بندہ سینے تے ہاتھ مارکے ماتم تلہ کردہ جیتا لفظ ایتھ دل تے محسوس ہوئے فرشتیان دنہ ایکبر دا بابا اشمونے گار دا مکروزیں مانوے کے حسین دنہ ایسے گونے گار دا فرمائے توان نے پتا ادھا ہیک وین میں نو کھا گیا ادھا ہیک وین میں نو مکروز کار گیا فرشتیان دنہ اکبر دا بابا کیڑا وین فرمائے توان نہیں پتا ہیک دفعہ مجلس پیوں دی آئی اے بیٹھا ہا مجلس چھے تزاکر پڑے ہا مسائب ایک لفظ جاتے دے دل تے لگانا ادھا دل روننا ادھا اکھا چون جو لڑیا اس بیٹھی جاتے وین کی تیسے کہ کڑے ظالم ہائے کربلا دے مسلمان جنا سجاد دے ویدھیاں زینب دا برکا نیزے نا لایا یا حسین یا حسین رلے آبے سارے رلے آئے جی کران جی کران جی کران نو کران لکھو راکھا اس طرح انہیں اس طرح انہیں کوشش کی تھی گھر آمیں آمیں تو رننا کر حسین اے تو ہیک ہانج ڈھے پوینا تی اوہ بکشش دا زریعہ اوہ ہانج تیری بکشش دا زریعہ بانویسی میں بادنال پیدا ہوا ہانج تیری بکشش دا زریعہ ہیک آگی نا ہانج بکشش ہو ویسی اور رومن واسطے کوشش پہ کریں پڑھے رومن واسطے میں کوشش پہ کردہ نوہ نوہ لفظہ کھاں رومن واسطے نا کہیں زاکر دی لوڑے نا کہیں مجمع دی لوڑے اگر تیرے وجود تے کرب اللہ تاریے ایتھے حسین دے لحمد درد ایتھے علی دی 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 لٹی اچار درد درد دے تو وقت تو گلی چرو سکدہیں تو بادار چرو سکدہیں تو گھار چرو سکدہیں تو رومن واسطے نا کہیں تمام دی لوڑے وقت پڑھے زاکر کے تمام دی لوڑ کوئی نہیں رومن واسطے صرف دو لفظ کافی نے صرف دو لفظ کافی نے ایک میں اکھنا ہے دیگر ہو گئی ہے ایک میں اکھنا ہے تے دوہ تو اڈی زبان چون نکلی بیسی تے تو اڈی ہائے میرے کنہ تیاسی کرو سوال سب در کینے کینے لفظ ہیں رومن واسطے دو ہی لفظ کافی نے ایک کربلا تے دو جھے واہ 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 بھلا ہوئے سواب ہے سواب ہے لکھوانا بسم اللہ بھیک کربلا تے دو جی شام اور جتنے سید امتی تشریف فرماؤ دھولی چاہ کے میں دعا مگد اس وقت تک مومن نو موتنا ہوئے جب تک تو کربلا نہ ویکھیں جب تک تو شام دا زبان نہ بڑے شاء اللہ تو کربلا ویکھیں جتا حسین لٹے آئے شاء اللہ شام دیا گلیاں ویکھیں جتا علی دیدھی بغیر چادر دے پھر بھی رہی ہے بسم اللہ جب زبان بیٹھو بندے میری گلدی گوائی دیسن جب بندہ زبانی کر کے واپس آوے نا واپس آوے جب زبان نو بندے میری گلدی گوائی دیسن رشتے نہ روائیں دیل دوست آویں دیل او بات پوچھتے ہیں کربلا کیسی ہے شام کیسی ہے زبان نو سارے منظر یاد ہم دیل وہ زبان روندہ بیئے تبا ترسائیں دے جو کربلا اج کل ایک بہت بڑا شہر عبادے سونا پہ بستہ اکبر دا بابا ہی میں لگ دے جی میں کربلا کینات حسین نو جھک دی پہیے لیکن حسین دی کبرتے ہتھ رکھے میں پیادا بجیڑا کربلا اے او شہر نہیں کربلا شہر نہیں بندے اندھنے شام ملکے دراخلہ ملکے لیکن میں اس دا بھی انکاریاں بے شام ملک نہیں بندے سارے پریشان ہو گئے نا بے کربلا شہرے تے شام ملکے سب در تو کی یاد ہے بے میں بہت پیادا کربلا شہر نہیں شام ملک نہیں جانو سمجھا سی او دی ہائے میرے کرنا تیا ویسی قرآن دی جائے دی کہ سمیں میرے کو لو پوچھ دینا تو میں قرآن تے ہتھ رکھ کے اکھن کی تے تیاراں کربلا وی مقتلے شام وی مقتلے کربلا علی دے پتر کٹھے نے شام چالی دیا دھییا کٹھیا ہائے حسین ہائے حسین لکھوانا لکھوانا کربلا علی دے پتر کٹھے بسم اللہ کربلا علی دے پتر کٹھے شام چالی دیا دھییا کٹھیا سیدہ ہم تھی ہو بجھے ملتان دے لکھا بیٹھوئی اتھے میں یہ پڑھ دا پہ ہمیں میں کربلا علی دے پتر کٹھے شام چالی دیا ہیا کٹھیا ایتھو مجمیچ چاچری بیٹھن ایتھو ایک بڑھ رہا جیا بندہ اٹھیا ایج موت ماتم کر دویا تروروں کے دے سفدر میں سیدہ جگرچری ویسی میں سیدہ میں ترے پیو دی جہا میں تن حکم پہ دیں دا اگر جتھی جملہ پڑھے نہ اگلا جملہ انجھ کر کے پڑھے بجھے کربلا کٹھے انہ دے ہاتھ کھولے آئے جہاں شام میں کٹھیاں انہ دے ہاتھ بدھے ہوئے آئے یا زہرہ جہاں دے ہاتھ سے ماتم دی لکی رہے جہاں دے ہاتھ سے ماتم دی لکی رہے بھلا ہو بھی بھلا ہو انہیں زندگیاں انہیں اور سادق دعا مگدہ مولا ترک لے جوے کربلا سادقی آل محمد فرمائے جہاں کربا نور ہے نا کربا نور جہاں دے تلے امام حسین بادشاہ دی ذریعے اقدہ سے اس کربا نور دے تلے ہر دعا مستجاب ہون دی ہر دعا قبول ہون دی دعا مگدہ رون دی میرے مولا یہ جتنے عزدہ دارہ بیٹھے ہیں انہ سارے ہاتھ جلدی جلدی حسین دے روزی علی جالی چھو مڑ جہاں آئیں جہاں تیرے ہاتھ روزی علی جالی چھو نا جہاں حسین کنو رزک مگیں آلاد مگیں بخت مگیں کائنات دی ہر سے مگلمیں جہاں ہر سے مگلمیں نا تا میں حکیر دی طرف ہوں اپنے واسطے کے دعا مگیں ارو رو کے اکبر دا بابا تینے نا دووا پتنا دا واسطہ جہاں تیری کبر چھ دفنے نا تینے ماز زہرہ دا ڈکھے پاس دا واسطہ یا حسین یا حسین جہاں مات بھی ہو یار بسم اللہ بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام دعا مستجاب ہو ویسی دعا تیری قبول ہو ویسی بڑا لج پا لے اکبر دا بابا تباتے کہ ہور منت کرنا حت من کے منت کرنا تو کربلا جاں میں تے بے شکل لاجاؤں تو نجف جاں میں تے بے شکل لاجاؤں تو سامرے کاز میں جاں میں تے بے شکل لاجاؤں میری پردے دار ماں تے بھینا کہیں دا پتنا کہیں دا بھینا گارڈویچ علی دی زخمی دھیا باندھیا اتنے وین کرے جو شام تک سین پڑے ترازی تور جاوے منت کرنا منت کرنا جدہ تنو قسمت شام لے جاوے نا یا تیری دھی تیرے نالوے یا تیری بہن تیرے نالوے جدا بازارے ہمی دیا جاوے نا اسے بہن ہوا کہ ہک وارا سیر تو برکہ لاؤں بہن اکسی میرے مرن دی دوا میرا برکہ کیوں لہن ہے پیٹ کے آکے یا بازار ہے جتے آدھی آئی چادر دیو میں زہرہ دی دھی او میری مادہ جنازہ ادھرہ تلے اٹھیا میں وڈی پردہ دار یا حسین یا حسین یا حسین ہک کے وارا ہک کے وارا میں شام لٹی ہے ہک کے وارا اور واللہ بہ حسین آج بھی جا دے جلے شام دے زمان بیٹھے ہو وہ بندے میری گال دی گواہی دی سن جی تو بندہ دربار اچھ داخل ہوندے نا جلے سامنے جلے بازارے نا اس بازار دا نام بازارے ہمی دیا بازارے ہمی دیا جدا سا گئے ہیں سادنالہ نے سید ساجد حسین تقویش ہے ہو سکتا ہے کوئی لوگوں نے جان دے سنو انہوں نے زندگی شام گزر گئی زندگی شام گزر گئی جدا بازارے ہمی دیا جگہ نا جتے بھاں بلے جا ہوا جلدی بازارے ہمی دیا جا سید مور اللہ چٹی ڈاڑی ایڈیاں موٹیاں موٹیاں ہن جو سید دی داڑی چاہیاں میں دامنب کے قبلہ میں امام حسین دا چھوٹا جزاکرہ ملک پاکستان دے میبنا دے مدینیہ لے سیدان دا اجدان پڑھ دا میں اللہ دنا تے ہیک گلدہ جواب دے یہ پچھنی اگلیاں چتنا نیوے رننے اس بازارے چپو پہ رننے دولہ کے سب در جواب تو پہلے ہیک بارا بازار دے قدم ناب تو پتھر آتا رکھتے پتھر چھو پانی آجا میں لفظ ایڈا بڑھ ڈاکھ لنگا تیرے دل کرسی میں ہائی کر کے روں وہاں میں بازار دے قدم ناب پہ میں بازار دے قدم ناب پہ اوہ ہاں میرا دو سو قدمہ دا فاصلہ میں کہے کی بلے تو میرے دو سو قدمہ دنا میں تو سید پگلہ کے گلے چپائی یہ اینڈ موت ماتم کرن لگ پہ تو رو کہیں در سب در جی سچ پچھتے ہیں یہ جڑا دو سو قدمہ دا فاصلہ یہ عبور کردیا کردیا زینب دے پنتالے گھنٹے لگ گئے دو سو چھمنڈا ڈھول وگدہ پیا جڑا اسے بازار چھو لگ ہی جن دے مذہب سواب جن دے مذہب سواب ماتم جی کرا جی کرا اسے دمشق شاہر نو فتح کرنا واسطے جدا علی دی دی دمشق شاہر دے بارو ایک ظالم بھجدو ہے حاکم دے کول ہے ادھے مبارک ہوئی اسے جنگ جیتے لئے اصا حسین مار چھوڑے اصا حسین دے پتر مار چھوڑے اصا حسین دے بھیرا مہمان مار چھوڑے جائے بندے دے گھر دھی یا بہنے منوکیں جائے زکر حسین دے پتر بھیرا اصا مار چھوڑے ایک کتہ حس کے آدھے میں سنے ادھے نال بھینہ مہین ہے ہائے ہائے مرجامہ ہائے مرجامہ پتر جیم نے کھنیا بھائی کر کے لئے ادھا ہاں ہاں ادھیاں بھینہ نا سا قید کر لے ادھیاں دھیانو قید کر لے تیرے کو لو پچھنائیں تیرے کو لو اجازت منگنائیں کیڑی گلی چلائے کیاوئیے نہیں سمجھائے نہیں سمجھائے کیڑے بازار چلائے کیاوئیے چٹے نہیں آمن یا ادھرات لے آمن سیدہ منو ماف کرائے ایک کتہ شراب دا جان پیتائے شراب دا جان پی ہس کے دا جان عمر ابن سعد نواق شمر نواق حاکم دا حکمیں بجتنی جلدی ہو سگے نا بازار سجاؤ اعلان کراؤ نوے کپڑے بڑھاو نچڑا لیا اور تا مگاو ڈھول مگاو جدانا شو دے وات شراب دیاوے علی دیدھے دل دکسی دل دکسی تم آتم کرسنا دل دکسی تم آتم کرے میں علی دیدھے دی مقتل پہ پڑ دا یار مٹی دے بائکر ہونا لیاں پورے ترائے دیں بازار سجد رائے ترائے دیاں دے باد میری سین دا پہلا قدم بازار چایا تے پتھران دی بارش لائے پئی تنوے اجن سم نئی آئی تی اللہ کرے تنوے بازار جاوے تیرے نال تیری بھین ہوئے تیری دھی ہوئے جدان بازار چرا شو دائے تو بھین نوے دا میری کن پچھو آگے ڈاڈی بھیڑے وات لوگ نوے دا یار رشتہ دے ہو میرے نال پر دادار لیا قرآن میرے سر ترک سجاد جند کنو را مگ دا او سجاد نو مر دا آدھی آئی نا مگ دا بازار جانے او میں زینب جانا آدھی آئی تون رو آئے حسین ملاو نے ملاو نے جنگیہوں نے جی بسم اللہ کرا حسین لازا کرا ہاتھ مان کے منت پہ کر دا آئیے تے خالی نہ ٹوڑ جاوے جملہ پہ پڑھ دا جائیں تے قدہ رہو پون دیا ستانہ قدمانہ فاصلہ میری سین کی تا ہے اتنی پتران دی بارش لتی جو مامکن بالنی کھڑ گیا حالت کڑی اسکر دی مادی ہاتھ آئین بردھی ہویا آئی تون ساری چورات پہیوان دی اوٹھی آئی جتا سجاد دا دیوارت مطایا آئی تون پتر دا مطا چمیہ سا اوچھا وین کر گیا دی اکھا کولیا تیری بھین سکینہ آئی مینو نئی لب دی آئی بازار دی بھیڑ وچالے انجل لہ پہی بارشا جاندہ ہاتھ ماتم کر سینا جاندہ ہاتھ وین ماتم کر سینا جی 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 بسم اللہ کنا زندگی در نو کنا اچھا نو کنا پتر جی لکھوانا لکھوانا آئی تون ساری چورات پہیوان دی پتر سڑا دا مطا چمیہ سا اوچھا وین کر گیا دی اکھا کولیا تیری بھین سکینہ آئی مینو نئی لب دی آئی بازار دی بھیڑ وچالے انجل لہ پہی بارشا واہ 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 جی کلا بھلاو نے ٹوڑ دی رہی بازار چالی دی دی مینو کھے ٹوڑ دی رہی بازار چالی دی دی جے گھر تک روڑنی تھا میں نے بازار چالی دی رہی علی دی دیا آگے کے ایو جہ موڑے جتا پتران دی بارش بسی ہے ڈھیر پتران دی بارش بسی ہے ماف کریں سہدہ ماف کریں ڈھیر پتران دی بارش بسی ہے سیرا پتر لگنا تیشیا قوم نروی آ اے ساڈیا پردے دار ماما تی بھیڑا بازار چماتم نکرنا مینو اکبر دے بابے دی غریبی دی کسما شامالیا اور تامبل دی آگے زینب تے سٹی ہے جاندی ہاتھ دے ماتا میں جاندی ہاتھ دے ماتا ماتا مات کرسی نا جازارہ جازارہ جی کرنا مک گئی ہیں گلیاں مک گئے بازار ہون تک مسائبہ ہون تک مجیڑا پڑے ہو مسائبہ اگر میں خون دے دریائے چلا ہمیں لگا میں پیدا مک گئی ہیں گلیاں مک گئے بازار آگ کھ لیے دربارے چاہیے آئی تے تا ہر بندہ ہائے کرے یا کون بھی بھی دربارے چاہیے کون جہتا قرآن سنن کیتے سکہ پہ ہو سکھدہ ٹور گئے میں مرجمہ جملہ کی میں پڑا نو گھنٹے دی پیشی مکی سجے پاسو سفیرے روم اٹھائے آدھے یزید جہنو مرا کے تے جشن منائے جہنیاں بھینہ نو تے قید کیتے ہیں جہنیاں دھییاں نو قید کیتے ہیں میں نو ایدہ تارف کرا کتا دا ہی دنا حسین اشارہ سمدے اشارہ سمدے حسین دنا تے آدھے ہی دے باب دنا آدھے باب دنا علیہ ہونے ڈوئے یا تکہ ترکی آدھے ہونے ڈاسی دی مادنہ ہائے آئے مرجمہ آدھے ہی دی مادنہ بطولہ لفظ بطولہ دے ظالمہ محمد پتر مرائیے تے باقی حلائیے میں نو اللہ دنا تداز حسین نو کیڑے جور میں چمرائیا کتا دا ہسین نماز نہیں پردہ ان سکینہ رسیویت گردر بھوائیا اچھا وین کر گیا دیے کیڑے ساہایا سجدہ اچھا ہم میرے پیودہ سارا او جڑا شمارائی خنجارا جی مولا محنت قبول کرنے پھوڑی قبول کرنے ہونو فضا سار چائے میں نوکھے اچھا پتر جیو نے بزور گئے اچھا وین کر گیا دیے جھوڑ پہ بھولیں دایا ہایا سجدہ ویچا ہم میرے پیودہ سارا او جڑا شمارائی خنجار چلایا ہارے سر رب تمنتا یا حسین ہون فضا سار چائے علی دیدھی میں دربار جو پھر دیا میری سینہ دیا اممہ بول فضا دیا ہبشیاں تو آڈی گہرت کین گئی سالہ کہیں تے کوئی ہووے کہیں تے کوئی ہووے تریسو ہبشی دلواراں لے کے فضا دے سامنے آکے کون ایسا آڈی گہرت روساڈ مارے نہ لیا آ دیا میں محمونہ میں عشق بھوس دی دیا میں تو آڈی شہزادیاں شہزادی دا نام ہے ایک سپائی اگہتھ واد کیا دا ہے جے توں فضایں بات سر چکا کرا میں تنوں دربار چکتل کرا فضا دیا میرا جرم کےڑا ہے آ دا نہ چھوڑیاں علی دیدھی دا دروازا اچھا رونی ہے درو کیا دیا کانڈ کر میری کانڈ پچھے سینہ بھا ہب آئی ہوئی ہے ایس نہ بھر جائیاں سن لے سے سن لے سے انترائے سبجید تلواراں لائکے شہزید تک دو بھاج پائے ظالم ساڈی شہزادی دا برکہ لٹی آئی شالہ تنو سمجھا جاوے حسین دی کبر تے دو جی دفعہ وقت پہنا شالہ تنو سمجھاوے تے تو بیتا شام آتم کرسے ساڈی شہزادی دا برکہ لٹی ساڈی شہزادی نو کہت کی تے جلدی کر ایدیاں رسیاں لہا آدھے انو برکہ دے تے کہ سمجھائے ہر کوئی حسین دیاں بھیڑا مانگوں بے وارس ہے بے وارسی دا نامے سکینہ مدین دو مو کیتا ہے آدھے انو نا ایک وارس آڈی خوربہ تاوے کیا نو کران دے وارس آگے آدھے انو دے وارس کوئی نو ایک واری آکے ویکلے ماتا میں آکھلے ہوئے والا مومن کا بولیٹ ہے میں